ہلو نمشکار آداب کیا ہم نے سوچا کہ کتنے لوگ درد سے تڑپ رہے ہوں گے کتنوں کی بیماری دھیرے دھیرے انہیں کھا رہی ہوگی اور کتنے جو زندگی کے طرحانے گانے لائک تھے موت کی آغوش میں چلے کے ہوں گے کل کی ریپورٹ کی یاد ہم آج اس لیے دلا رہے ہیں کیونکہ میرے سامنے ایک واتس ایپ میسج ہے جو کیا کہتا ہے میں سناوں تو آپ کے بھی رونگتے کھڑے ہو جائیں گے یہ واتس ایپ یو پی کے ایک ڈاکٹر کا ہے ہماری ریپورٹ کی پرشنسہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جس سمیں وہ یہ میسج ٹائپ کر رہے ہیں ایک زرچہ اس طری جو بچے کو جنم دینے کو ہے مر رہی ہے کیونکہ سارے ڈاکٹرز کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی اس کو دیکھنے کے لیے آگے نہیں آ رہا اب بتائیے کیا میں اپنی ریپورٹ کی پرشنسہ پر خوش ہوں پترکار تو سماج کا آئینہ ہوتا ہے جو سماج کی اچھائیوں برائیوں کو پیش کرتا ہے تاکہ سرکاریں اور انڈیویجولز اس اور دھیان دے جدر کچھ گوتا ہی ہو رہی ہے ہم کو خوشی اس بات کی عوشہ ہے کہ ہماری آواز کی جو بھی پہنچ ہے ہم عام آدمی کو چھوٹی آپ کو چھوٹی سمسیاؤں کی نفس پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے سرکاروں کو سمجھنا ہوگا ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے تاکہ یدی ہمارا فوکس کچھ بلر ہوا ہے تو سمجھ رہتے اسے ٹھیک کر لیں ایک اور کہانی سنیے دیر رات دادی کی طبیعت بگڑ گئی خون کی اُلٹیا ہونے لگیں بڑے گھر کی بات ہوتی تو کار نکالی ہوتی کار نہیں تھی تو کیا کرتے گھر والے ادھر ادھر پھاگے جانکاروں میں ایک آٹو ڈرائیور تھا اس کو کسی طرح راضی کیا کہ دادی بہت بیمار ہے اسپتال لے کر جانا ہے آٹو ڈرائیور کا دل پسیج گیا دادی کو لے کر رام منور لوہیہ اسپتال پہنچے اسپتال لے گئے تھے کہ بھرتی کرائیں گے ڈاکٹر نے کہا یہاں بھرتی کرانا ٹھیک نہیں ہے انجیکشن لگا کر گھر کی راہ دکھائی لیکن کہانی یہی نہیں سماپت ہوتی واپسی میں انڈیا گیٹ کے پاس آٹو کو پولیس نے روک لیا آٹو والے کا دل تو پسیج گیا تھا پولیس کا دل کہاں پسیجتا ہے آٹو زبط کر لیا آٹو کی سواریاں انڈیا گیٹ سے آٹھ کلومیٹر پیدل گھر آئیں کئی دن گزر گئے آٹو آج بھی تھانے میں بند ہے تیسری کہانی یہ کہانی دلی کے ہیڈگوار اسپتال کی ہے زچہ پریگنٹ ہے نو مہینے ہو چکے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے ڈاکٹر نے اسپتال آنے کو منع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب درد پرارم ہو تب لے کر آنا پتا پریشان ہے کہ سمیں رہتے اسپتال نہیں پہنچ پائے تو کیا ہوگا پرنتو کچھ نہیں کر سکتے پرتیکشہ میں ہے کہ پرسف کا درد پرارم ہو تو لے کر جائیں سوال وہی ہے لوگ ڈاؤن تو ٹھیک ہے آوشک ہے لیکن کس کاؤس پر ہم بڑے دنوں سے ڈزاسٹر منیجمنٹ پر سنگوشتیاں کرتے آئے ہیں ڈلی کی ہر ڈسٹرکٹ میں ٹریننگ کیمپس لگائے گئے ہیں لیکن ڈزاسٹر کہہ کر نہیں آتا کس روپ میں سامنے آتا ہے یہ بھی پتا نہیں ہوتا آج ہماری سب سے بڑی سمسیا ڈر ہے ہم میں ڈر پیدا ہو رہا ہے جو ہماری انسانیت کو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے کل ہم نے ممبئی کے ڈاکٹر الٹمش فیزی کی بات کی تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں ڈاکٹر فیزی کی رسرچ پر بات کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جیسے ہی پھیلنا پرارم ہوا بہت سے سائنٹس نے اس پر کام کرنا پرارم کر دیا اس سمیں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ کوویڈ نائنٹین کا سپریٹ ایک خاص ایریا میں بہت ادھک رہے گا انہوں نے ایریا کو ایڈنٹیفائی کیا اور بتایا کہ یہ 30 ڈگری سے 50 ڈگری لائٹیٹیوڈ نورڈن ہیمیسفیر کے اندر کافی ایکٹیو رہے گا اور کسی دوسرے ایریا میں یہ اتنا ایکٹیو نہیں رہے گا یہ سٹیٹمنٹ اس سمیں دیا گیا تھا ڈاکٹر فیزی نے سارا ڈاٹا کلیکٹ کرنا پرارم کیا اور اس نشکش پر پہنچے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ 100 پرتیشت سہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تک وش بھر میں ہوئی تمام موتوں میں سے 97 پرتیشت 30 ڈگری لائٹیٹیوڈ سے 50 ڈگری لائٹیٹیوڈ کے بیچ میں دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ 5 سے 10 ڈگری سیلسیس تک یہ سب سے ادھک پھیلے گا اور اس سے اوپر ٹیمپریچر جائے گا تو اس وائرس کی انٹینسٹی کم ہوتی چلی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ یادی ہم ان 15 دیشتوں کو لے لیں جن میں سب سے ادھک موتیں ہوئی ہیں جن میں انیک یوروپین دیش ہیں اور کچھ ایشن دیش ہیں تو وش میں ہوئی کل موتوں میں سے 92 پرتیشت کیول ان 15 دیشوں کے اندر ہے ڈاکٹر فیزی کے انصار اس سمیت جن دیشوں کا ڈاٹا ورلڈومیٹر پر دے رہے ہیں ان میں 189 189 دیشوں یا ٹیٹ فریز میں موتیں کیول 7 پرتیشت ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مہماری کا سپریڈ بہت یونیفارم نہیں ہے بلکہ کنسنٹریٹیڈ سپریڈ ہے کچھ علاقوں میں انہوں نے انیلیسز کیا تو پایا کہ 51 دیش ہیں جہاں ایک بھی موت نہیں ہوئی 55 دیش ہیں جہاں ایک سے پانچ موتیں ہیں یعنی پورے وش میں اس کا پھیلاو نہیں ہے اس کا مطلب کہ کوئی فیکٹر ہے جو اپنا کام کر رہا ہے اور یہ فیکٹر ٹیمپریچر ہے ایسا ان کا دعویٰ ہے ڈاکٹر فیزی کہتے ہیں کہ یہی مین فیکٹر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ساؤت ایفریکن دیشوں ایفریکن دیشوں اور اوشیانا کے دیشوں میں ادھک موتیں نہیں ہونے والی ایشیا کے ایک بڑے حصے میں اس کا سپریڈ نہیں ملتا ہے یو ایس کا ادارن دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جن شہروں میں تاپمان ادھک تھا وہاں موتیں نہیں ہوئی ہیں اور ادھک تر موتیں وہیں سیمیت رہی ہیں جہاں تاپمان 5 سے 10 دگری سیلسیس رہا ہے فلوریڈا کا تاپمان اس سے 28 دگری سیلسیس ہے ٹیکساس کا 30 دگری اور اریزونا کا 36 دگری ان جیسے شہروں میں ادھک موتیں نہیں ہوئی ہیں یعنی یہ وارس وہیں ایکزیس کر رہا ہے جہاں پاس سے 10% تاپمان with dry air پایا جا رہا تھا جنوری اور فروری اور مارچ کے مہینوں میں نیو یورک میں ابھی بھی تاپمان 8 سے 10 دگری سیلسیس کے بیچ میں دکھائی دے رہا ہے ایران ٹرکی فرانس نیدرلینڈ آئیسلنڈ آدھی جن کنٹریز میں موتیں بہت ہیں وہ سب ایک پرکار کا ہی ٹیمپریچر دکھا رہی ہیں ہم نے اس پر اور ادھک جانکاری کھٹی کرنے کی کوشش کی نیو یورک کا ٹیمپریچر ہم نے دکھایا جو آج بھی 8 سے 10 دگری کے بیچ میں ڈھائی لاک سے اوپر کیسز ہیں پندرہ ہزار سے اوپر موتیں ہو چکی ہیں جبکہ یو ایس میں کسی اور شہر میں جہاں ٹیمپریچر ادھک ہے اتنا برا حال نہیں ہے کالیفورنیا میں کیول 35000 سے اوپر کیسز ہیں اور 1300 سے اوپر ڈیٹس ہوئیں فلوریڈا میں قریب 28000 کیسز ہیں 900 سے بھی کم موتیں ہوئیں ہیں اریزونا میں ساڑھے پانچ ہزار کے قریب کیسز ہیں صرف 20000 ڈیٹس ہیں ٹیکساز میں قریب 20000 کیسز ہیں اور 500 سے کچھ اوپر ڈیٹس ہیں میکسیکو میں قریب ساڑھے دس ہزار کیسز ہیں اور قریب 1000 ڈیٹس ہیں جبکہ میکسیکو میں پیک پر پہنچ رہا ہے اپریل میں جب تیمپریچر 25 ڈیگری کے آسپاس ہے کچھ باتیں تو اس ریپورٹ کے بعد بھی سمجھ سے باہر ہیں لیکن یہی کھوچ ہم نے چین کی ویبن پروینسز میں کی وہان جو کی ہیوبے پروینسز میں ہے وہاں اب 13-15 ڈیگری تیمپریچر پہنچا ہے جبکہ جنوری میں یہ 8 ڈیگری کے آسپاس تھا چین میں بھی ہم کو ہیوبے کے اتریکٹ اور پروینسز میں بہت ادھک کیسز دیکھنے کو نہیں ملتے سب سے ادھک موتیں ہیوبے پروینسز میں ہوئیں جس میں وہان شہر استحت ہے جہاں ہزاروں میں موتیں ہوئیں دوسری اور ویکیپیڈیا کے ڈاٹا کے انسار کئی پروینسز ہیں جیسے جنگسو جنگسی ننگزیا کنگھائی اور تیبت پروینسز ان میں دو اور پروینسز ہیں جہاں دس سے ادھک موتیں ہوں پھر اس کو چین کا وائرس یا وہان کا وائرس کہنا بھی غلط ہے کیونکہ پورے چین میں بھی یہ نہیں پھیلا ہاں یہ چین سے پرارہ مبابیش ہوا لیکن پھیلا وہاں جہاں اس کو سوٹیبل ٹیمپریچر اور ویدر کنڈیشنز ملی شہنگھائی میں ٹیمپریچر چوبیس ڈگری ہے وہاں کیول 536 کیس اور چھے موتے ہیں جبکہ شہنگھائی بھی بھڑک شہر ہے بیجنگ پروینس میں کیول 587 کیس اور آٹھ موتے ہوئی ہیں اب تک تیبت کا جنوری میں اپر ٹیمپریچر چھے ڈگری سلسیز تھا چار ڈگری تک پہنچ جاتا ہے وہاں بھی تین ہی موتے سامنے آئیں انر منگولیا میں جنوری میں ٹیمپریچر مائنس دس ڈگری اور مائنس 32 ڈگری کے بیچ رہتا ہے وہاں ایک موت ہوئی جنوری فروری کے مہینوں میں ہیوبائی میں ادھکانچ دنوں میں ٹیمپریچر پانچ سے دس ڈگری کے بیچ میں رہا وہاں سب سے ادھک موتے ہوئیں پھر ایران کے قوم اور تیران پہنچ وہاں بھی ٹیمپریچر اتنے ہی تھا یورپ کے دیشوں میں وہاں بھی ادھک تر کیس جہاں سامنے آئے وہاں بھی ٹیمپریچر پانچ اور دس ڈگری کے آس پاس ہی تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین نے موتے چھپائی ہیں پرندو نوٹ امریکہ اور ساؤت امریکہ میں دیکھئے وہاں بھی یہی پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے یونائیٹڈ سیٹس میں ہی ساری ڈسٹرکس میں ایک سمان کیس نہیں لندن میں جنوری ہم لککر حضم پتھر حضم یا ملیریا کی ڈرگ لینے کے کارن ہم ایمیونیٹی ریولپ ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے یہی بھارتی اور پاکستانی دوسرے دیشوں میں ادھک سنکرمنٹ ہو رہے ہیں پرارم میں ہم نے کہا کہ چین کے اچھے رشتے تھے اور بہت چینی ایران آتے جاتے تھے اس لیے وائرس وہاں پھیلا ہاں یہ صحیح ہے کہ وائرس ایران میں آیا تو چینی دوارہ ہی ہوگا لیکن پھیلا اس لیے کیونکہ قوم تیران کا ٹیران ایسا تھا کہ یہ وہاں پنپ سکے چین کا سامان نیپال میں بھی بھرا پڑا ہے لیکن وہاں اس وائرس کا پھیلا آپ دیکھنے کو نہیں مل رہا انڈیا کے بارے میں ڈاکٹر خیزی بتاتے ہیں کہ 29 جنوری کو یہاں پہلا کیس ریپورٹ ہوا ڈاٹا بتاتا ہے کہ ایس میں 2300 پر ملین پاپلیشن کیسز ہیں لیکن انڈیا میں صرف 13 کیسز پر ایک ملین لوگوں میں قریب 14000 لوگ سن کرمت ہیں ویٹیکن سٹی آئس لینڈ انڈورا لیکشمبر بیلجی مادی دیشوں میں ہزاروں سیدھ کیس ہیں ایک ملین میں اس سب کے بعد ڈاکٹر فیزی جو سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ کئی دیشوں میں اتنے کیسز ہونے کے باوجود لوگ ڈاؤن نہیں ہے اور یدی 40-50 کیسز آئی بھی جاتے ہیں ایک ملین میں تو ہم کو اس کا ہوا نہیں بنانا چاہیے حالان کہ بھارم میں 21 دن کا لوگ ڈاؤن صحیح تھا کیونکہ 14 دن کا انکیوبیشن پیریٹ وائرس کا دیکھنے کے بعد پھر سات دن ہم نے اور دیکھا لیکن جو لوگ ایکسپونیشل گروہ کی بات کر رہے وہ غلط ہے کیونکہ بھارت میں ٹیمپریچر کنڈیشن ایسی نہیں کہ یہاں اس وائرس کو پنپنے کا موقع ملے ڈاکٹر فیزی کی ریپورٹ تو ہم نے آپ کو بتا دی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ تھیوریز سامنے آرہی ہیں سائنٹس کمیونیٹی آگے ریسرچ کرے کہ اس میں کتنی سچ آئی ہے ہم نے کل آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ ہم نے کتنی بڑی کاؤس چکائی ہے ان تھیوریز کے بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اتیات کا دامن چھوڑ دیں انڈیا میں 22,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور قریب 700 موتیں ہو چکی ہیں پاکستان میں 11,000 سے ادھک کیسز اور قریب 2500 موتیں ہو چکی ہیں دونوں دیشوں میں ابھی بھی گراف پیق پر نہیں پہنچ ہے وائرس پھیل تو رہی ہے اور یدی آپ ستر نہیں رہے تو آپ کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں temperature ہے وہاں recovery rate بہت اچھا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ 28 سے 30 degree Celsius سے ادھک temperature پر نہیں ہے لیکن کیونکہ اس وائرس کے بارے میں ہم کو ادھک جانکاری نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کس temperature تک survive کرے گا یہی کارن ہے کہ ابھی ایس ہی چلانے کی اتیاط رکھئے گا یوروپی دیشوں میں ہر دکان ہر office air condition ہے جس میں وائرس کا survival ادھک سمیت تک رہتا ہے یہ بھی سہی ہے کہ یوروپی دیشوں میں رہنے والوں کی immunity کم ہوتی ہے safe conditions میں رہنے کے قارن وہ بھارت میں آتے ہیں تو جو پانی ہم روز پیتے ہیں اس کو پی کر ہی بیمار پڑ جاتے ہیں بھارت میں ادھک خطرہ ان کو ہے جن کی immunity کنی کارن سے کمزور ہو گئی ہے جیسے جو بوڑھے ہیں جو کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں یا بیماری کے بعد اٹھے ہیں جو پریگنٹ عورتے ہیں یا جن کی حال میں ڈیلیوری ہوئی ہے لیکن کیریئر تو آپ بھی بن سکتے ہیں اس لئے فیزیکل ڈیسنس سنگ کا پالند کیجئے گھروں میں رہیے سویم بھی سیف رہیے اور دوسروں کو بھی رکھی چلتے چلتے ایک ویڈیو دکھاتے چلیں یہ کسی پاکستانی ڈاکٹر کی آواز ہے جو کسی یورپی دیش کے اسپتال میں مریضوں کی دیکھ ریک میں لگا ہے اور پاکستان نے اپنے کسی رشتدار کو لوگ ڈاؤن کو ہلکے میں نہ رہنے کو کہہ رہا ہے سرودوں کی دیوارے لاکتا یہ ویڈیو ہم تک بھی آ گیا میسج اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے سلام علیکم جنید بھائی یہ ابھی میں آپ سے بات کی تھی اور یہ آپ جو اتنا نون سیریس لی اس بات کو لے رہے کہ مزاک لگ رہا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور نمبر جھوٹے ہیں اور یہ کوئی بیماری نہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے میں فرنٹ لائن پر ہوں میں اپنے ہزار بیٹ کے ہوسپٹیل کے اندر جو ایکسپورٹ ہوں ہم لوگ دن رات کام کر رہے ہیں عام طور پر میں دس پیش میں خیال رکھ رہا ہوتا ہوں ابھی دو ڈاکٹر ایک وقت میں ہوتے ہیں جو میں چاریس کا خیال رکھتا ہوں وہ چاریس لوگ خیال رکھ رہا ہوتا ہے وہ پتہ یہ زیادہ لوگ وہ ہی آرہے ہیں جو لوگ ڈاکڈاون کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ مل رہے ہیں گھوم رہے ہیں جو نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ سے مل رہے ہیں جو آپ بھی کر رہے ہو ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ ایک رشن چرچ ہے جس نے ہم لوگ نے جب لوگ ڈاکڈاون لگایا تھا تو اس رشن چرچ کے بڑے نے یہ بولا تھا کہ یہ گھر میں بیٹھنے کا ٹائم تھوڑی ہے تو خدا سے ناراضی کی بات ہو جائے گی یہ تو خدا کے پاس آنے کا موقع ہے کہ خدا کے پاس آؤ اور گڑگڑا کے بولو کے معاف کر دے اور یہ بلا ٹھل جائے پچھلے دو ہفتے میں ان لوگ کے اس چرچ کے پچاس لوگ مر گئے اس حد تک کا برا حال ہوا تھا کہ ہم لوگ فوجیوں کو بھیجنا پڑا تھا ان کے گھروں پہ کہ وہ گھر کے باہر فوجی کھڑے بندوق کے ساتھ کے نکلنے نہیں دے کسی کو اور جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں کہ گھر سے نہیں نکل بھائی ان کا دل رکھے گا چیز کھٹے چیز چیز کھٹے کھٹے چیز لوگ شاک دے رہے چیز کھٹے 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 باری باری کھٹے کھٹے ساتھ باہر جاتی ہم سب سب ہوتے ہم سب لگ بات کرتے کہ ہم کھٹے ہم لوگ اپنی زندگی مزید رسک میں نہیں ڈالیں گے ویسے ہم لوگ ڈال چکے ہیں ویسے ہم لوگ جب تم لوگ گھروانوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہم لوگ زندگی جان پر آئی ہوتی ہے ہر روز رات کو اور جو دوسرا ڈالکٹر وہ بھی یہی کر رہ ہوتا ہے حال اتنا برا ہوگئے جن پیشنٹ کے روم میں ہمیں جان نہیں ہوتا ہم لوگ نرس اندر بیٹھی ہوتے ہم لوگ اس کو اشاروں سے بتاتے ہیں کہ یہ 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 کرنا ہے تھوڑھ سا درازی کھولتے کوئی آئیوی ختم ہوگی تو آئیوی دیتے ہیں اور بس ختم باہر واپس آجاؤ اس کو جو اندر ہے اس کو اندر رہنے جو جو ہم لوگ باہر آنے دو ہم لوگ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے ہیں یہ حال ہے میرے ساتھ جو ڈاکٹر جن کی فیمیلی ہیں جن کی فیمیلی ہیں وہ اپنے بچوں سے نہیں ملے پیچھل ایک مہینے سے کوئی بھی نہیں ملے اپنے گھر والوں سے ٹھیک ہے ہم لوگ آتے ہیں اس طرح میں اپنا بتاتا ہوں جن کپڑوں میں ہوسپیٹل میں اتار ہوں ادھر کی لانڈری مشین میں ڈالتا جو باسکٹ میں ڈالتا ہوں ڈائریک واپس جاتا ہوں دوسری دفعہ نہ آتا ہوں اور پھر تیسری چینج کرتا ہوں میں روزانہ تین کپڑے بدلی کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے وائرس نہیں لگے تو جب میں اتنی پروٹیکشن کر رہا تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے مطلب نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس ایسے موقع پر باج جماعت پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ تو زندگی پر نماز پڑی نہیں کسی نے اب وائرس ہے تو بھئی خدا 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 سب سب نماز پڑھے باج جماعت نماز پڑھے یار ایک بندہ چاہیے صرف ایک نیوز چینل پہ تمہاری گورنمنٹ بول رہی ہے تم باقی لوگ کو دیکھ رہے ہو جب تمہیں پتہ ہے باقی یار ہمارے ہزار لوگ مرے تھے کل رات کو ہزار لوگ سات پیشنٹ تو میرے مرے ہیں تو یار اس کو پلیز اتنا لائٹلی مت لو یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو آپ اپنے ماباب سے ملنے جا رہے ہو اور اپنے ماباب دوسرے دوسرے اپنے بھائی سے مل رہے ہیں تو مصطفیٰ کو خودانہ خاصتہ کسی سے وائرس لگا اپنے دوسرے لگا اس کو شروع کے دس دن میں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا ٹھیک ہے کوئی سمٹم نہیں آئے گا کوئی خاصی کوئی انرزل نہیں آگا پر وہ وائرس سے انفیکٹ کر رہا ہوگا صرف بات کرتے ہو نا سامنے کوئی کھڑا اس سے محسوس ہوتا نہیں کہ اس کے چہرے پہ ہوا لگ رہی ہوتی ہے کچھ لوگ بات کرتے تھوک اٹھتے جاتی ہے یہ ساری وائرس سے بھر آوائے یار ٹھیک ہے تو یہ آپ ملے ہو آپ کو کوئی بزائر سمٹم نہیں آرہا آپ کو سمٹم آئے گا دس دن بعد کھاسی گلے میں اچ ہو گی سانس پھول لگ یہ دس دن بعد آتی ہے سائی چیز شروع کہ دس دن کچھ نہیں ہوتا پر آپ انفیکٹ کر رہے ہوتے ہو تو اگر مصطفیٰ کو ہوا ہے تو اس نے آپ کے والد ساب کو دیا اس نے عدنان کو دیا باقی بہنوں کو دیا اپنے پیغم کو دیا اپنے بچوں کو دیا آپ نماز پڑھنے گئے آپ نے ان لوگ کو دیا ٹھیک ہے تو اس کا ذمہ دار کون ایسی ایسی نمازوں کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ جا رہے اور آپ شہد بج ہوگئے آپ کے والد ساب تھوڑی بچیں گے اس چیز سے وہ ونٹلیٹر پہ جائیں گے تو اس کا responsible کون ان کی جان جائے responsible کون پھر تو آپ ڈاکٹر کو مار دیا مار دیا مار تو آپ نے تو یہ کوئی مار یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے مل رہے ہو دیکھو میری estimate کے مطابق ڈیر لاک لوگوں کو کراچی میں ونٹلیٹر کی ضرورت پڑے گی اگر یہ اپنے اروج پہ آئے یہ یہ اروج پہ آئے ہو آئے یہ اروج پہ آئے سپین میں اروج پہ آئے ہوئے یہ اروج پہ آئے گا نا تو ڈیر لاک کراچی کی پاپلیشن مطابق ڈیر لاک لوگ کو ونٹلیٹر کی ضرورت پڑے پورے پاکستان میں 170 ونٹلیٹر ہے کیا کروگے پھر چھوڑ دوگے وہ آپ کے سامنے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے ہمارے یہ جب لوگ مر ہوتے تو اپنے کمرے میں مر رہے ہوتے ہم لوگ نہیں جا رہے اور ہم لوگ آپ کو ہوسپٹل میں بھی آنے دیں گے کمرے سے باہر نکل لوں گا کیونکہ ان کو رسک پر ڈانے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بندہ جانے والا یہ اور جب یہ مر جائے گا تو اپنے کوئی فون کال کروں گا کہ بندہ مر گیا ٹھیک ہے ہم لوگ examine کرنے بھی اندر نہیں جا رہے ہوتے وہ ونٹلیٹر کی ٹیوب ڈیلی بھی ہوتی ہے اس ٹیوب کے اوپر ہم لوگ clamp لگاتے ہیں ventilator disconnect کرتے مور میں بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی ان کے ٹوفی تیار ہوتی ہے کفر میں باندھتے ہیں اور پھر آگے ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہیں اور یہ باڈی کو دفنان نہیں رہے یہ جلا دیتے ہم لوگ cremate کر دیتے ہیں کوئی فائدہ نہیں کسی کو بھی رسک پر ڈالنے کوئی فائدہ نہیں ہے پلیز خیال رکھو دس دن بعد یہ افیق لانا شروع کرتے صرف اس بات کا خیال رکھو آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہو ایک بندے کو وائرس ہے اس نے سانس لی چلو خاص اس نے آٹ لنوں کی اگر گی سب کو وائرس لگ گیا ٹھیک ہے اس نے نہیں کیا اگر آپ کو خاص نہیں اس نے خاق کر کے تھوکا آپ چپل پہن کے گھر میں آو گے نا وائرس تو لیا گھر کے اندر پھر کیا آپ کی بیگم کی مطلب کیا کام نہیں ہوتا یہاں تک آپ نے یہ پروگرام دیکھا تو اس کارت ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تینک دوسروں